بسم اللہ الرحمن الرحیم رواہ احمد و ابو داود والنسی یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے سنن ابو داود میں ہے اور سنن نسی میں ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے سینے سے رونے کی گڑ گڑا ہٹ کی آواز آ رہی تھی بلکل اسی طرح جس طریقے سے ہانڈی میں کوئی چیز گرم کی جائے تو اس سے آواز نکلتی ہے ہانڈی میں اگر پانی وغیرہ گرم کیا جائے تو زیادہ گرم ہونے کے بعد گڑ گڑا ہٹ کی آواز آتی ایک انسان جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اس کے سینے میں گڑ گڑا ہٹ کی آواز فیدہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب کوئی ایسی آیت تلاوت کرتے جس آیت میں حساب و کتاب کا ذکر ہوتا اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا یا جہنم کا ذکر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے اور اللہ کے دہشت سے آپ رونے لگتے تھے اور آپ کے سینے سے گڑ گڑا ہٹ کی آواز نکلتے تھے آج یہ قیفیت ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے اس کے کئی وجوہ ہیں پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہم عربی سمجھتے نہیں ہیں قرآن مجید کی آیت تو تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کا مفہوم ہم نہیں جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نمازوں میں دلچسپی نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے ہم عربی نہیں سمجھتے ہیں لیکن اردو میں جو بیانات ہوتے ہیں اردو میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے حساب و کتاب کا تذکرہ ہوتا ہے قبر کی عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے اس وقت بھی ہمارے آنکھوں میں آسو نہیں آتے ہیں اس وقت بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے چلی عربی ہم نہیں سمجھتے ہیں لیکن اردو تو سمجھتے ہیں نا گناہوں نے ہمارے دلوں کو سخت کر دیا ہے بہر قیف اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا یا حالت نماز میں کوئی آیت ایسی گزرے جس میں عذابِ الہی کا ذکر ہو حساب و کتاب کا ذکر ہو تو رونا یہ صحیح اور درست ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی آیتوں سے گزرتے تھے تو آپ اللہ کے خوف سے روتے تھے اور آپ کے سینے سے گڑ گڑا ہٹ کی آواز نکلتی تھی ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہانٹی میں کوئی چیز گرم کی جائے اور اس سے گڑ گڑا ہٹ کی آواز نکلتی ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت کے مطابق عبادتیں انجام دینے کی توفیق آیت فرمائے اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحیمین امین